بلوچستان کے علاقہ نوکنڈی سے ہمارے بیوروچستان بلوچ کی ریپورٹ کے مطابق ریلوے محنت کشکیونین نوکنڈی کی جانب سے تنخواہ اور پینشن پانی اور ٹی اے ڈی اے کی تاخیر سیدہ مطاقی اور ٹی ال پی ملاصمین کی دو مہینوں سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف ریلوے سٹیشن پر احتجاج مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے پلیکارڈ اٹھائے رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات ترچ تھے مظاہرین سے قاضی نیمت اللہ ریکی عبدالرزاق برہانزہی اور عبدالباری بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کمرت اور مہگائی میں ریلوے ملاصمین کی دو تین مہینوں تک تنخواہوں اور پینشن نہ ملنے کے وجہ سے ان کے گھروں کے چلہے بجھ گئے ہیں نئے بھرتی شدہ ملاصمین جو کہ سخت گرمی اور طوفان میں کام کرتے ہیں مگر دو مہینوں سے تنخواہوں سے مہدوم ہیں مقررین نے کہا کہ ڈی ایس ریلوے کراچی نے ریلوے کراچی کے قائدین پر پابندی لگا کر ملکی آئین کے خلاف اقدام اٹھائے ہیں ڈی ایس کراچی کے گھنڈا گردی کی شدید مضمت کرتے ہیں پینشنرز اور بیواؤں کے پیسے روک کر انہیں نان شبینہ کا محتاج بنایا گیا ہے کئی سالوں سے ریلوے کا پانی بند کیا گیا ہے جس سے کوئیٹ آتادال بندین مختلف سیکشن میں مصدوروں کو شدید مشکلات درپیش ہیں اس موقع پر نیشنل پارٹی کے ذلی لیبر سیکرٹری مولا بکش بلوچ نے یاک جاتے کرتے ہوئے ریلوے ملاصمین کے تمام جائز مطالبات کی بھرپور حیمایت کرتے ہیں اور ہر سطح پر ریلوے ملاصمین کے ساتھ اپنا داؤں جاری رکھیں گے